اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر سانی کی ضرورت ہے پاکستان میں ہر وقت پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ مناسب نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیڈران بشمول شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے واقعات کی تفصیل دیکھیں جس کی نے وزیراعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات کریں تو حیران کن ہے اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر سانی کی ضرورت نون لیگ کی تنقید دیکھ کر حیرت ہوئی شہباز شریف کہہ رہے ہیں لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے وزیراعظم اشرافیہ کی بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں ہر وقت پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ مناسب نہیں پوات چہتری ایمیزون کا ملک میں آنا بڑی پیش آف ہمارے لیے ایک سمندر کھل گیا فیصلہ کیا گیا ہے ای کامورس بنائی جائے ورامت کنندگان اور لوجسٹک کمپنیز کو تربیت دی جائے گی مشیر تجارت رزاق داؤد مزیراعظم آج تین وزہ دور پر سعودی عرب جائیں گے عمران خان سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے امویوس پر دستخط اور وفوت کی ملاقاتیں بھی شیڈو حکومت نے احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سنوی کے ذریعے نام ڈالنے کی منظوری تھی این اے دستان چارز من انتخاب نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا تنازہ اعتراضات کے باوجود دوسرے روز پی ریکاؤنٹنگ تحریک انصاف کا دوبارہ انتخاب کا مطالبہ نولیگی امیدوار کی ایک اور دفعہ سما ملک میں کرونا کی تیسری لہر کا کہت محلک وائرس مزید ایک سو چالیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار دو سو اٹھانوے نئے مریض ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ نو آشاریا پانچ آٹھ پیسد ریکارڈ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان میں کل سے سولہ مئی تک مکمل لاکڈاؤن ٹرانسپورٹ بازار اور تجارتی سرگرمیاں موتل سندھ حکومت کا آج اور کل بازار کھولنے کا فیصلہ صوبے میں لاکڈاؤن اعتبار سے ہوگا پردیسیوں کے لیے بڑی خبر پنجاب نے ہفتہ اور اتوار کے روز پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی پچاس پیسد سواریاں بٹھانے کی اجازت ریلوے کا ادل فطر پر دس پیشل ٹرینی جلانے کا اعلان سابق دور کی طرح ون منٹ شو پر یقین نہیں رکھتا سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو خالی ناروں سے بہلایا بہاولپور کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکش تیار کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی عراقین قومی اور صبحی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو لاہور ہائی کورٹ کے تیرہ نئے ایڈیشنل ججز کی تقریب حلف پرداری چیف جسٹس کاسم خان نے نئے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز ان کی فیملیز اور وکلا کی بڑی تعداد کی شرکت اسم واد میں نوکری دلوانے کے نام پر لوٹنے والا نو سرباز گرفتار نئیم عباس خود کو ڈی ایم گی آفیسر بتا کر محکموں سے کام کرواتا جانچ پرتال پر ملزم کا جھوٹ ثابت نو سرباز گرفتار مقدمہ در لاہور جیفنس میں مائرہ قتل کیس کی سمات سیشن کورٹ سے ملزم سعد امیر کی عبوری زوانت منظور عدالت نے ملزم کو بائیس ماہ تک گرفتار کرنے سے روک دیا ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم لاہور فیساباس میں دی گئے شہروں میں محدود اوقات کار کے بائیس بینکس کے باہر لائنے روزے کی حالت میں شہریوں کی حالت خراب لوگوں کا بینکس کا وقت بڑھانے پر زور اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں امیر بشیر میں ہوں آپ کے ساتھ فضہ ریاض ایڈلائنز آپ نے جان لی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد پولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ملاقات آرمی چیف نے نائے وزیر دفاع شہزادہ خالد سے بھی ملاقات کی ہے بہم دلچسپی کے امور اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر باتشید ہوئی ہے ملاقاتوں میں افغان امن عمل پر بھی باتشید کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے پاک سعودی عرب دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر بھی تبادہ خیال ہوا ہے ڈیپٹی بیورچیف اسلامباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ملاقات کا حوال جانتے ہیں جی عمران بتائیے گا آج ہی بالکل آنمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا کا جو دورہ سعودی عرب ہے وہ کامیابی سے جاری ہے آج ان کی دو اہم ملاقاتیں ہوئیں ایک کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے اور دوسری جو نائے وزیر اتفاہ ہے سعودی عرب کے پرنس خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ان ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ پامی دلچسپی کے مہور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ افغان عمل کے حوالے سے ہونے والی جو دیولمنٹ نے اس کے اوپر بات کی تھی گئی دوسرے جو اہم شعبے جو موضوع گفت بور رہے ان ملاقاتوں میں ان میں پامی دفاعی تعاون اس کے علاوہ سیکیورٹی کے اندر جو دونوں ممالک کے تعاون جیاری ہے اس پر بھی بات کی تھی گئی اور علاقائی امن اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی بات کی تھی گئی اس موقع پر آرنی کی جنہوں کمر جاویز باجوہ نے کہا کہ پاکستان کی یہ کمیٹمنٹ ہے اور پاکستان اس حوالے سے پورا اظم ہے کہ سعودی عرب کی علاقائی اور دونوں مقدس مقمات کی جو انٹیگریٹی ہے اور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کا دفاع کیا جائے گا اس موقع پر کراؤن پرنس جا ہے انہوں نے پاکستان کا جو خطے میں امن اور استعقام کے لیے اکردار ہیں اس کو صراحہ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد بھائی چہارہ ہے اب باہمی اعتماد اور یہ جو باہمی اعتماد ہے اس کی بنیاد پر دونوں اقوام جو ہیں وہ مسلسل خطے میں استعقام اور مسلم محمد کی بہتری کے لیے اپنا جو ہیں وہ جو کام ہیں اور اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گی دورے کی کامیابی کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج جو ڈیپٹی جو ان کے دیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ انتہائی دبتست ملاقات رہی اور خالد سلمان جو ان کے ڈیپٹی وزیرے دفاع ہیں انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا کہ چینل کمر جعوید باجوا جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور ملاقات نے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کے علاوہ خطے کے امن اور اس نے کام کے لیے دونوں ممالک کے عظم کا عیادہ بھی کیا گیا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے آج جو ہے وہ ٹویٹر کاؤن میں یہ بہت بڑے بہت انداز میں کہی اور اس میں انہوں نے اس جو ٹویٹر کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے کر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو چیف اور فانی سطاف ہیں جنل کمر جعوید باجوا ان کا جو دورہ سعودی عرب ہے جو اس وقت جاری ہے وہ انتہائی چاندار اور کامیاب رہا ہے کامیاب بھی دورہ رہا محمد دیروان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان بھی آج سعودی عرب جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور کابینہ عراقین سمیت عالی سطح وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوگا ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ دورے میں علاقائی اور بہمی تعاون کے امور پر تباہ دے خیال ہوگا وزیراعظم معیشت طورنائی تجارت سرمایہ کاری پر سعودی قیادت سے بات کریں گے دورے کے دوران متعدد دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے وزیراعظم اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے پیفاقی وزیر اطلاع فوار شادری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے سفرہ کو بیرون ملک پاکستانیوں سے رابطی کا کہا اس پر شباز شریف کہہ رہی ہیں کہ لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ وزیراعظم اشرافیہ کی بجائے مزدوروں کے ساتھ ہیں شفاف انتخابات کے لیے صلاحات چاہتے ہیں اوپوزیشن اس پر راضی نہیں انہیں اپنے رویے پر نظر سانی کرنا ہوگی فواد چہدری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم صاحب نے زور دیا ہمارے جو سفرہ ہیں ان کے اوپر کہ آپ بیرون ملک پاکستانی خصوصا جو لیبر کلاس ہے اس کے ساتھ آپ قریبی نہ صرف یہ کے تعلق رکھیں بلکہ ان کی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم ایک اشرافیہ کے مقابلے میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہے شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کیسا نظام بنے جس میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو اس پر آپ تعمل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے بتائیے آپ کی سیاست تاخر ہے کیا میرے نظر میں اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر سانی کی ضرورت ہے مشیر تجارت رزاق داؤت کا کہنا ہے کہ ایمیزون کا پاکستان میں آنا بڑی پیش رفت ہے ہمارے لیے ایک سمندر کھل گیا ہے ایمیزون کے ساتھ کام کرنے کے لیے برامت کنندگان اور لوجسٹی کمپنیز کو محنت کرنا ہوگی پاکستانی سیلرز ابھی ایمیزون کا پلات فرم استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا ہمارے ایکشپورٹ کے لیے بہت بڑی اپرشنیٹی کھل گئے ایک سمندر کھل گیا ہمارے لیے لیکن چیلنجز ہیں چیلنجز کیا ہیں کہ ابھی ہمارے جو لوجسٹک کمپنیز ہیں یہ لوگ سب کو ابھی اچھی طرح سے اور ایفیشنٹلی کام کرنا پڑے گا خبر آپ کو دیں گے لاہور ہائی کوٹ کا رمضان بازاروں میں چینی کے فروغت روکنے کا حکم چینی عام مارکٹ میں پچاس سو روپے فی کلو فروغ کی جائے گی لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے ایک اماد دیے گئے ہیں رمضان بازار اور جمعہ بازار لگا کر مزاق بنایا جا رہا ہے عدالت کا اشیخ و دونوش کی قیمتوں کے تائین کے خلاف درخواست پر حکم چینی عام مارکٹ میں پچاس سو روپے فی کلو فروغت کی جائے گی یہ حکم دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے مزید بات کرتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق مزید بتائیے گا عدالت نے کیا ریمارکس دیئے جی بالکل لاہور ہائی کوٹ کے جسس شاہد جمیلہا نے رمضان بازاروں میں چینی فروغت کرنے سے روک دیا ہے چینی عام مارکٹ میں پچاس سو روپے فی کلو فروغت کی جائے یہ عدالت میں اشفاق مارکس دیاری کیے ہیں